ہماری پارٹی کی بیٹی شائلہ روشین کے لیے اور میں دعوت دوں گا انہیں یہاں دیلز پر زور دات علیہ اسلام علیکم نمستے ساتھ سرکالہ داب آج کی اس محفل کے ساتھ میں اللہ تعالی بھی ہے کیونکہ آج جو دھوک نکلی ہے یہ اس بات کو دکھاتی ہے کیس محفل کے ساتھ میں اللہ تعالی کا ہاتھ بھی ہے تو شروع کرتے ہیں ایک درود سے فاؤزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سانیم با جبینین تو بے سرین بھائی شرط بزرگ یمتی اور آم اچھے ایس چھے جمہو کشمیر پیپلز مومنٹ کی جارب تو احسار نہیں کرن خوش آمدید گاندر پل کنگن بڑھگام سوپور بانڈی پورا کپوارا یہ پیٹلوک آم اچھے تو بے سرین اگر پیٹی مولوکاو شرکت چھے کرمچ تو احسار نہیں چاہے اس خوش آمدید کرن بچہ ساکھ پی ایج ڈی سکولر بچہ س پی ایج ڈی کران فیصل صاحب اس سو اس آکھ زی ایزت باشور پوسٹس پہ آس کے حضورت پہ پولٹک سسمہ زین اچ آس کے حضورت پہ کہ آس کرو یہ سی ایسی موہم شروع آس چھے وچان آس چھو آکھ کونون دل مز لاغو گا تھا آکھ کونون شیت لاغو گا تھا کشیر مز آس چھے وچان آہ کانون دل مز آہ کانون یت مز آس چھے وچانون فالو کرنا سمز کا پرپلم ہمیں کوئی پرپلم نہیں ہے کانون فالو کرنے میں لیکن کانون ایک ہونا چاہیے آہ کون کونی کانون گو ستج تلا گو گا سن کونی کانون گو سیت تلا گو ہماری بھائی جو رجعوری سے آئے ہیں پول سے آئے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم عردو میں بولیں تو میں عردو میں ہی بولتی ہوں بہنوں بھائیوں ہم سب لوگوں کو سڑک کی بہت ضرورت ہے بجلی کی بہت ضرورت ہے نوکری کی ضرورت ہے پارکوں کی ضرورت ہے سکولوں اور ہسپتالوں کی ضرورت ہے ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے ہم کسی چیز سے انکار نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ ڈیولپمنٹ کے لئے کام کریں گے لیکن یہ ساری چیزیں سڑک بجلی پانی ہمیں عزت کے ساتھ چاہیے ہمیں اپنا سر اوچہ رکھ کے چاہیے سر نیچہ کر کے نہیں چاہیے ہماری آواز بلند اور ہمارا سر بلند رہے گا تب ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے ہماری کوشش یہی رہے گی ہماری پارٹی کی کوشش یہی رہے گی کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے ہم لوگ زمین ہمبار کریں ہم لوگ اس طرح کے حالات یہاں پر پیدا کریں کہ مسئلہ کشمیر کا پر آمن حل ایک ڈونڈا جائے اور ہمارے لوگ جو اس ہماری ہے جو ہماری پاک سرزمین ہے اس پر کوئی بھی کسی کا بھی خون اس سرزمین پر نہ بہے ہماری یہی کوشش رہے گی ہمارے بچے باہر پڑھتے ہیں ان کے ساتھ میں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ کس طرح سے ظلم ہوا ہمارے تاجر جو باہر جاتے ہیں تجارت کرنے کے لئے ان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ظلم ہوا جب ہم نے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی جب ہم اس کے خلاف ایک جھڑ ہوئے اس وقت میرے اوپر ایک ایف آئی آر ڈال دیا گیا میرے اوپر اترا کھن میں ایک ایف آئی آر ڈال دیا گیا لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہزار ایف آئی آر منظور ہیں ہمیں ایسے سو ایف آئی آر منظور ہیں لیکن ہم یہ انشور کریں گے کہ ہمارے لوگ جب باہر پڑھنے جاتے ہیں تجارت کرنے جاتے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہو ہمارے اوپر ہم سو ایف آئی آر برداشت کریں گے لیکن ہمارے لوگوں کے اوپر ہم کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں گے ہماری یونیورسٹی میں میں جوارلہ لہرو یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہوں وہاں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سٹوڈنٹس پر ظلم کیا گیا ان پر سیڈیشن لگایا گیا ان کو آرریسٹ کیا گیا لیکن ہم نے اس کا موتوڑ جواب دیا ہم نے ایک مہم کھڑی کی جس سے موڈی حکومت کا پردہ فاش ہوا ان کی ایک ایک غلطی کو ہم لوگوں نے ایکسپوز کیا اور ہم لوگ یہاں بھی ایک مہم چھیڑنے آئے ہیں یہ مہم کس چیز کے لیے ہے یہ مہم امن و ترقی کے لیے ہے یہ مہم ہمارے قومی وقار کے لیے ہے یہ مہم ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے ہے یہ مہم ہماری ایک جھٹ کے لیے ہے ہماری ایک تا کے لیے ہے میں اپنی سبھی بہنوں سے خاص کر بہنوں سے اور ماںوں سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سامنے آئیں یہ پارٹی آپ کی ہے یہ دوسری پارٹیوں کی طرح نہیں ہے جہاں پر عورتوں کو اپنا حق نہیں ملتا ہم جانتے ہیں اس کانفلکٹ میں سب سے زیادہ اگر کسی نے سفر کیا ہے وہ عورتوں نے کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے عورتوں نے اپنے شوہر کھوئے کس طرح سے اپنے بیٹے کھوئے ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس پارٹی میں شرکت کریں میں دعوت دینا چاہتی ہوں ہمارے نوجوانوں کو ہمارے طالب علموں کو جو کالجو اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں جن کو اپنی آواز اٹھانے کا موقع نہیں دیا جاتا جن کو یونین نہیں بنانے دیا جاتا میں کہاں سے آئی ہوں کیا میں کسی پولٹیکل ڈائناسٹی سے ہوں کیا میرے پاس کروڑوں روپیہ ہے نہیں ہم سٹوڈنٹ پولٹکس سے سامنے آئے ہیں اور جب مکشفیر پیپلز مومنٹ کا یہ ایک بڑا ایجنڈا رہے گا کہ ہم سٹیٹ کے یوت کو ایمپاور کریں کالجز میں ہم لوگ یہ موہم چھیڑیں گے کہ وہاں پر لوگ آگے آ کر اپنی آواز اٹھا سکے اگر ان کے پاس لائبریری لیبوریٹری نہیں ہے یہ آواز بھی اٹھائیں اگر یومن رائٹس وائلیشن ہو رہا ہے اس کی آواز بھی اٹھائیں اگر ان کو اپنا پولٹیکل ڈسینٹ ایکسپریس کرنا ہے اس کی آواز بھی اٹھائیں ہم دعوت دینا چاہتے ہیں عورتوں کو نوجوانوں کو بزرگوں کو بچوں کو کہ اس موہم میں شامل ہوئے کیونکہ یہ کوئی پارٹی نہیں ہے یہ ایک موہم ہے اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں ہم لوگ ڈاکٹر شاہ فیصل کے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاہ فیصل کے ہاتھ بلند کرنے کے لیے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر ہیں